دور ہیں آپ ذرا سوچے تو سئی دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو دیکھنے پر بھی سواب ملتا ہو جس کو چھونے پر بھی سواب ملتا ہو جس کو پڑھنے پر بھی سواب ملتا ہو وہ ایک ہی کتاب ہے جسے قرآن مقدس کہتے ہیں چھوو تو سواب دیکھو تو سواب پڑھو تو سواب اللہ اکبر کیا عظیم کتاب ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے قرآن کی ایک صورت پڑھی جس کو قل ہو اللہ شریف کہتے ہیں جو ایک بار قل ہو اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کو سو شہیدوں کا سواب بتا کرتا ہے جو ایک بار سوری آسین کی تلاوت کر لے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے امام یافی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے انتقال کے بعد اس کو قبر میں رکھا گیا جب اس کو اس کی قبر میں رکھا گیا تو اچانک ایک دھماکے کی آواز قبر میں آئی زوردار قبر میں دھماکا ہوا اور اس قبر سے ایک کالے رنگ کا کتہ نکلا اور وہ کتہ نکل کر کے بھاگا کالے رنگ کا کتہ قبر سے نکل کر کے بھاگا وہاں پر ایک اللہ کے ولی موجود تھے سب لوگ پریشان ہو گئے ادھا ادھا بکھر گئے اس کتے کو دیکھ کر اس بزرگ نے فرمایا تیرا برا ہو تو کونے بتا تو اس وقت تو اس کالے کتے نے بھاگتے ہوئے کہا یہ جو قبر ہے جس قبر میں آپ لوگوں نے ایک انسان کو دفن کیا ہے میں اس کا برا عمل ہوں تو کہا کہ یہ دھماکا تجھ پر ہوا یا میت پر ہوا تو اس نے کہا یہ دھماکا مجھ پر ہوا تو کہا کہ تفصیل بتا تو اس وقت تو اس نے بتایا کہ میں اس میت کا برا عمل تھا تو میں اس کے ساتھ قبر میں گیا تھا لیکن اس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی وہ سورہ یاسین اس کی قبر میں آئی اور وہ جو دھماکے کی آواز تھی وہ اسی کی آواز تھی اس نے مجھے مار کر کے بھگا دیا یعنی برے عمل کو قبر سے نکال دیا اور اس کے بعد اس شخص کی بکشی شو گئی اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی اندازہ فرمائیں ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت جب بندے کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے جو روزانہ سورہ یاسین پڑھے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو صبح کو سورہ یاسین پڑھتا ہے رات تک اس کی حفاظت رہتی ہے اور جو رات کو سورہ یاسین پڑھتا ہے صبح تک اس کی حفاظت رہتی ہے اگر اسی رات اس کا انتقال ہو جائے تو سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے سورہ یاسین پڑھنے کتنا ٹائم لگتا ہے اسی طرح سورہ ملک کو لے رہے اللہ اکبر جب کوئی بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے آقا فرماتے ہیں عذاب قبر سے اگر کوئی سورت بچانے والی ہے تو اس کو سورہ ملک کہتے ہیں حضرت ایک بزرگ تھے محمد ابن عیسیٰ رضی اللہ تعالی ان کو قبر کے اندر لوگوں نے تلاوت کرتے دیکھا تو پوچھا اے اللہ کے بندے آپ قبر میں بھی تلاوت کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں اللہ سے دعا کرتا تھا اے اللہ مجھے تو ہمیشہ تلاوت کی توفیق عطا فرما تو اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں مرنے کے بعد بھی اپنی قبر میں تلاوت کرتا ہوں یہ کتاب قرآن مقدم